السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم گودشتہ سال کا واقعہ ہے کوئی کاری سفیان صاحب کے نام سے غزی عبیت کے اندر ایک لڑکی کو پیٹا جاتا ہے جو عالم شورا کے گود میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو پیٹا گیا تھا اور پیٹنے والے ہمارے ساتھی تھے جبکہ وہ ساتھی علماء اکرام کی نگرانی میں اس کی خدمت کر رہے تھے اس لیے کہ وہ سفیان مدارس کے نام پر جھوٹی رسیدے بنا کر اور جھوٹی چیزیں بنا کر زاکاة کا اور مدارس کا حق کھا رہا تھا تو رنگے ہاتھوں پکڑنے پر اس کی خود خدمت کی گئی تو یہ بہانہ ہمارے عالم شورا کے لوگوں کو بڑا بہترین ملا اور عالم شورا کا آئی ٹی سیل کا سرغنہ فقیر آمیر شیخ عمیر ابو خنسہ عرف نجانے کیا کیا نام نہ معلوم اس کے والد کا کیا نام نے بھی بڑا بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہے اس کو ہائلائٹ کیا اور اس کے آقا وجہد القاسمی نے بھی جھوٹی ایف آئر آئر اور کئی ویڈیو بنائے تو حضرات آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کس طریقے سے عالم شورا والوں نے اس کا پروپاگنڈا کیا تھا جبکہ صاف وضاعت اس وقت بھی آ گئی تھی کہ غازی آباد کے اور کسی علاقے کے موزن اور محتمیم لوگوں نے وضاعت کر دی تھی کہ یہ ہمارا سفیر نہیں ہے یا اس طریقے کی چندہ یا اس طریقے کی رسید ہماری نہیں ہے لیکن عالم شورا والوں نے اپنے حسد میں اس کو چلایا نیچے آپ ڈپکشن باکس میں لنک دیکھ سکتے ہیں کہ عامر شیخ عرف ابو خنسہ المنفی اور اس کا آقا وجہد قاسمی کس طریقے سے امد میں فتنہ فیلا رہے ہیں چنانچہ اس رمضان کے اندر یہی فتین قاری صفیان صورت میں پکڑا گیا اور اس نے اپنے گناہ کی کس طریقے سے اعتراف کیا اور اقرار کیا تو سمات فرمائیے قاری صفیان کو کس طریقے سے وہ دھوکہ دے رہا تھا اصل میں دھوکہ لوگوں کو نہج کے نام پر عالم شورا والے دے رہے ہیں اور بھولی بھالی عوام ان کے اس دھوکے کے اندر رفتار ہو رہے ہیں اصل میں صرف دھوکہ ہے نہج کا اور اپنا کام بجانا ہے فتین عامر شیخ اس کا آقا وجہد القاسمی کی عرکتے کو دیکھئے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قاری صفیان ایک چور مکار اور دھوکے باز ہے اس کا خود کا اطراف ہے کہ اس نے مدرسے کی اور رسیدوں کے ذریعے سے جالی چیزیں کر کر چندہ جمع کر آیا اور فراد کیا تو ضرور دیکھئے میں صفیان پتہ میں صفیان ولدیت ماشٹر سمیدین قصبہ اور رنگ آباد کا رہنے والوں محلہ عزیز آباد زلہ بلند شہر میرا جوڑی دار محمد قاسم جلاح ہاپور مدینہ مسجد ہاپور سیٹی مدینہ مسجد ہم دونوں مدرسے کے چندہ کرتا ہوئے گوگت چندہ کرتا ہوئے صورت کے اندر پکڑے گئے لاکھوں روپہ لوگوں سے ہم نے چندہ اکھٹا کیا مسجدوں سے لوگوں سے اکھٹا کیا اور کرنے کے بعد میں نے اپنے اکاؤنٹ میں اس کو ڈالا اس بی آئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا 3563771092 یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا بیرانج گازی آباد ہم نے لاکھوں روپہ لوگوں سے اکھٹا کیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا مدرسے کے نام سے چندہ کیا یہاں پر صورت شہر کے اندر میرا جوڑی دار بیگ لے کر میرا اور کارزاد اور موائل لے کر یہاں سے بھاگ گیا یہاں کے کسی بھی لوگوں نے مجھے کوئی تخلیف نہیں دی ہے مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے اور جو بھی رقم میں نے مدرسے کے نام سے یہاں سے لوگوں سے فیراد کیا ہے کرتا ہوا میں پکڑا گیا ہوں صورت کے اندر میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں میں اپنے ساتھی کو تلاس کر کر اور جو بھی رقم لوگوں سے میں نے لی ہے یہاں چندہ لیا ہے ان لوگوں کی رقم میں واپس ادا کروں گا